السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حج کو جانا حج کا دن دیکھنا یا اسی طریقے پر حج کرنا یہ اور اس سے متعلق چند خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والے ہیں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست دیئے ہیں کہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہاں بھی فولو کیجئے پہلا خواب ہے خواب میں حج پر جانا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج پر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی عادل بادشاہ عادل حاکم کی زیارت کرے گا کسی عادل بادشاہ کی اس کو زیارت نصیب ہوگی اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کو زیادہ نیکیاں خیر خیرات کے کام کرنے کی توفیق ہوگی یعنی حج پر جانے کا خواب اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے حج کا دن دیکھنا کسی نے خواب میں حج کا دن دیکھا کہ بھئی حج کے دن کا جیسا ماحول ہوتا ہے وہ خواب میں ایسا ماحول دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم فکروں سے نجات پائے گا ٹینشنیں ختم ہوں گی اور زندگی میں خوشیاں اس خواب دیکھنے والے کو خوب ملیں گی یعنی اچھا خواب ہے نمبر تین حج کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ خواب دیکھنے والا زندگی میں حج کرے گا یعنی زندگی میں اس کے لئے حج کی توفیق بھی ہوگی اور حج کے اسباب بھی اللہ اس کے لئے مہیہ فرما دے گا اور ایسی ایک تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا زندگی میں آرام اور راحت پائے گا چوتھا خواب ہے حج کے وقت سر منڈانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ حج کے وقت جو حاجی سر مناتے ہیں حلق یا قصر کراتے ہیں کسی نے دیکھا کہ اس نے اپنا سر منا لیا ہے حج کے موقع پر تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا گناہ اگر اس کے ذمہ میں کچھ ہوں گے تو ان گناہوں سے وہ توبہ کر لے گا گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے گا نمبر پانچ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا کسی نے دیکھا کہ خواب میں کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ناشکرہ ہے شکر گزاری کی عادت اس کی نہیں ہے اس کے اندر شکر گزاری کے گزاری کا مادہ نہیں ہے اسی طریقے پر یہ امانتدار بھی نہیں خائن ہے خیانت کرنے والا ہے لوگوں کی یا اللہ کی جو امانتیں اس کے پاس ہیں یہ ان کو امانتداری کے ساتھ ادا کرنے والا نہیں ہے یعنی یہ اچھا خواب نہیں ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے آپ کی خدمت میں حج سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ